آپ دیکھ رہے ہیں اسکی ٹی وی وہ کون ساتھ لوگ ہوں گے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تلاش تو کر لیں گے مگر حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کو منع فرما دیں گے کہ میں مہدی نہیں ہوں اور ان لوگ کو کون قتل کرنے کے لیے سرگرم ہوگا اور امام مہدی علیہ السلام اور ان سے محبت کرنے والے لوگ کے خلاف امریکی صدر جو بائیڈن نے کیا کہا تمام تفصیل آج کی اس ویڈیو میں جاننے کوش کریں گے اس لیے اس ویڈیو کو غور سے اینڈ تک پورا لازمی دیکھئے گا دوستو جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو روایات کے مطابق اس سال عرب کے ایک بادشاہ کا انتقال ہو جائے گا اور اس کے تین شہزادے اقتدار کے خاطر آپس میں لڑیں گے اور ان کی یہ لڑائی شوال، زلقد اور زلحج یعنی تینوں مہینے تک ہوتی رہے گی اور اس لڑائی کی وجہ سے پورے عرب میں افرہ تفریح اور خون ریزی پھیل گئی ہوگی اور اس وقت ملک میں کوئی نظام بچانا ہوگا یعنی اس وقت ملک بلکل لاوارس ہو چکا ہوگا اور خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہوگی لڑائی اور خانہ جنگی کی ویسے اس سال حاجی حج کرنے بھی بہت تھوڑی تعداد میں آئیں گے اور کسی کا جان و مال محفوظ نہ ہوگا حتیٰ کہ حاجیوں کو بھی لوٹا اور قتل کیا جائے گا اسی طرح سعودی عرب کے پڑوس یعنی اطراف کے ملکوں کے بھی حالات کچھ اچھے نہ ہوں گے گویا مسلمان اور اسلامی دنیا میں ظلم و جور پھیلا ہوگا کہیں بھی امن و امان نہیں ہوگا ایسے کٹھن اور مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے سات علماء اس جنگی ماحول میں حج کرنے نکلیں گے اور ان سات علماء کا آپس میں کوئی تعلق نہ ہوگا مطلب وہ اس سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے وہ سات علماء اللہ سبحانہ وتعالی کے نیک بندوں میں سے روحانیت کے عالی مقام پر ہوں گے اور دین اسلام کے محافظ ہوں گے وہ لوگ دینی اور سیاسی حالات سے مایوس ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش کے لیے نکلیں گے انہیں اس بات کا یقین ہوگا کہ اب امت کی قسمہ پرسی اور ظلم و ستم کا زمانہ اپنی آخری حد کو پہنچ چکا ہے اس لیے اس سنگین دور میں وہ حج کرنے مکہ پہنچیں گے ان سات علماء کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تجارت اور راستے بند ہو جائیں گے اور فتنے بڑھ جائیں گے اس پر مختلف علاقوں کے سات علماء پہلے سے کسی تیشدہ وقت کے بغیر نکلیں گے ان سات میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر تین سو تیرہ لوگوں نے بیعت کر رکھی ہوگی یہ علماء مکہ میں اکٹھا ہوں گے ملاقات میں ایک دوسرے سے آنے کا سبب پوچھیں گے تو ہر ایک یہی کہے گا کہ ہم اس شخصیت کی تلاش میں آئے ہیں جن کے ذریعے فتنوں کا خاتمہ ہوگا اور ان کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی گستنطنیہ کو فتح فرما دے گا ان کا نام ان کے والد اور والدہ کا نام یہاں تک کہ ہمیں ان کا حلیہ بھی معلوم ہے چنانچہ یہ ساتوں علماء آپس میں اس بات پر متفق ہو جائیں گے اور انہیں مکہ میں تلاش کریں گے یہاں تک کہ انہیں ڈھونڈ کر کہیں گے کہ آپ فلا ابن فلا نہیں ہیں وہ کہیں گے نہیں میں تو فلا انساری ہوں یہ کہہ کر وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے یہ علماء امام مہدی علیہ السلام کے متعلق تجربہ اور معلومات رکھنے والے لوگوں سے ان کے حالات بیان کر کے پوچھیں گے تو وہ لوگ بھی انہیں کہیں گے کہ یہی ہیں وہ جن کی تمہیں تلاش ہے ادھر امام مہدی علیہ السلام مدینے پہنچ چکے ہوں گے یہ علماء مدینے جا کر انہیں ڈھونڈیں گے تو وہ مکہ آ جائیں گے تو یہ علماء بھی ان کے پیچھے مکہ آ جائیں گے اور ان سے پھر ملیں گے اور کہیں گے کہ آپ فلا ابن فلا ہیں آپ کی والدہ فلانہ بنت فلا ہیں اور آپ میں مہدی ہونے کی فلا فلا نشانیاں موجود ہیں اور آپ ایک مرتبہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئے اب تو آپ ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ ہم آپ کی باعد کر لیں وہ کہیں گے کہ میں آپ کا وہ ساتھی نہیں ہوں جنہیں آپ ڈھونڈ رہے ہیں میں تو فلا بن فلا انساری ہوں یعنی میں خود امام مہدی کا مددگار ہوں چلو میں تمہیں تمہارے ساتھی کے بارے میں بتاتا ہوں یہ کہہ کر وہ ان علماء سے چھٹکارہ پا کر نکل جائیں گے یہ علماء مدینہ جا کر انہیں پھر ڈھونڈیں گے جبکہ امام مہدی علیہ السلام انہیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں گے یہ علماء بھی ان کے پیچھے مکہ آئیں گے یہاں تک کہ انہیں مکہ میں حجرِ اسود کے پاس پا لیں گے اور کہیں گے ہمارا گناہ آپ کے ذمہ ہوگا ہمارا خون آپ کی گردن پر ہوگا اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا کیونکہ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں ہے جن کا سربراہ اور سردار قبیلہ جرہم کا آدمی ہے چنانچہ تب حضرت امام مہدی علیہ السلام حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان بیٹھ جائیں گے اور اپنا ہاتھ بیعت کے لیے آگے بڑھائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی محبت لوگ کے دلوں میں بھر دے گا چنانچہ پھر آپ ایسی قوم کے ساتھ نکلیں گے جو دن میں شیر ہوں گے اور رات کو راہب یعنی عبادت گزار ہوں گے کتاب الفتن حدیث نمبر ایک ہزار اب دوستو یہ سات علماء اکرام کون ہوں گے قرآن و سنت میں جس علم دین کو اہل علم کا خاصہ بتایا گیا ہے یہ علماء بھی اسی علم کے رکھنے والے ہوں گے اور باعمل ہوں گے اور یہ علماء اکرام علامت قیامت اور بالخصوص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق روایتوں کا بھی علم رکھتے ہوں گے تب ہی یہ علماء نکلیں گے اس لیے ان علماء کے پاس شریعت کے دوسرے علم ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت اور علامت قیامت پر بھی ان کی مکمل نظر ہوگی اور جب امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کی نشانیاں ظاہر ہوں گی یعنی جب تجارت اور راستوں کی بندش کا معاملہ پیش آئے گا تو یہ علماء حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش کے لیے متحرک ہو جائیں گے کیونکہ ہم سب ہی یہ جانتے ہیں کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں اور وہی سنگین حالات اور فتنوں کے اس دور میں امت کے رہبر ہیں آخری زمانے میں امت کو فتنوں سے بچانے اور حق و باطل کو پہچاننے کی ضرورت ہوگی تاکہ لوگ دجال اور اس کے فتنوں سے دور رہیں اور انہیں اس فتنوں کے دور میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بھی پہچان ہو سکے کہیں ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد بھی میڈیا اور دجالی فتنوں کا شکار ہو کر مخالف صف میں کھڑی ہو جائے اور جس طرح آج ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ امام مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے دار میں میڈیا اور شوشل میڈیا پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میڈیا پروپگنڈا کے ذریعے دجال کو ہی اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر دور کی رہبری کے لیے علماء حق کی ایک جماعت رکھی ہوتی ہے جو امت کو صحیح راستے کی جانب رہنمائی کرتی ہے چنانچہ یہ سات علماء حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف علمی بصیرت کے حامل ہوں گے بلکہ عملی طور پر بھی اس کے لیے اقدامات کرنے والے ہوں گے ہم علماء کے ہاتھ پر تین سو تیرہ مجاہدین اسلام نے بیعت کر رکھی ہوگی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علماء اور ان کے تین سو تیرہ بیعت کرنے والے دونوں مجاہدین ہوں گے اور یہی لوگ آگے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوں گے اور دوستو تین سو تیرہ کا عدد میدانی لشکر کے لیے دو جگہ پر اس سے پہلے استعمال ہو چکا ہے ایک بنی اسرائیل میں حضرت تالوت کے لشکر میں تین سو تیرہ ہی جیالے تھے جنہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دی تھی اور پھر غزوہ بدر میں بھی تین سو تیرہ ہی مجاہدین تھے جنہوں نے کفار کو شکست دی تھی اور دوستو بیعت کرنے والے علماء مجاہدین ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی ایک وجہ روایت میں بیان کی گئی ہے کہ سفیانی کا لشکر ہماری تلاش میں ہے آپ جلدی بیعت کریں اب دوستو دور حاضر کی بات کی جائے تو دجالی پیروکار کسی بھی صورت ایسے لوگ کو پسند نہیں کرتے جو ان کے شیطانی منصوبوں کے درمیان حائل ہوں اس لیے یہود و نصارہ امام مہدی علیہ السلام سے بہت خوف زدہ ہیں اور ان کی آمد پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں آپ امریکی صدر جو بائیڈن کی یہ گفتو کو سنیے اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ کس حد تک امام آخر الزمہ سے خوف زدہ ہیں جو امام آخر کیا آپ نے دیکھا کہ صدر جو بائیڈن نے لفظ ہیڈن امام کہا ہے اس کا مطلب ہے وہ امام جو ابھی ظاہر نہیں ہوا چھپا ہوا ہے دوستو زائنسٹ عرب کے تمام واقعات پر بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور اگر انہیں کسی انسان پر شک ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے راستے سے صاف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ایسے شخص یا انسان کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے جو کہیں نہ کہیں لوگ کو متحد کرنے کی بات کر رہا ہو یا لوگ کو دین کا سچا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور دین اسلام کی سربلندی عطا فرمائے آمین دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات پر اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملاؤگا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفرمنٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ